تین سال بھی پیانا چاہیے جو جوٹی وہ چھے سال تک نہیں بہتی ہے یہ بھی ہمیں اسے ڈیاغریز گر میں بہت مشکل ہے بار بار ریپیٹ ہوتا رہتا ہے پرشی گر بھی نہیں آتا دردی میں کیرشن کمی ہے فاسنے کمی ہے پسووں کا جی کر پسووں کی فکر پسو پالن وکاس منچ یوٹیوب چینل پہ بھائی اجیبندر اولی کی طرف تر سارے بھائیان رام رام اور جس بھائیناب تک چینل سسکرائب نہیں کیا بھائی چینل کو سسکرائب کر دیں اور آج کی جو ہماری ملاقات ہے وہ بہت ہی اہم اور خاص ملاقات ہے اپنے ویچار سان جا کریں یہ بہت ہی انوباوی ڈوکٹر ہیں جنہوں نے بہت لمبے سمیہ تک اپنے پسو پالک بھائیوں کی بہت شیوہ کی ہے ہر ایک بیماری سے ان کو چھٹکارہ دلوائیا ہے ان کے پسو کو چھٹکارہ دلوائیا ہے ڈوکٹر ایس کے باتھیا جی سریش کمار باتھیا جی کا میں بار بار سواگت کرتا ہوں ہمارے اس یوٹیوب چینل پسو پالن وکاس منچ پر سرے آپ کو ایسے جانتے تو سب ہی ہیں ایک بار آپ اپنا پریچے دیدھر سکھ ساتھیوں کو میں ڈاکٹر سویچ بھائٹیا بی ایسے بی ایسے 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 کولی فائیڈ ہوں پرشنو کا ڈاکٹر ہوں جی میں نے ساری عمر گورنمنٹ حریانہ کی ایسے ویٹیس نے سریش کی ہے اب میں ریٹائر ہوں پھر بھی میں پرشنوں کے بارے میں سلاح وارہ دیتے تو کام کرتے رہتا ہوں سر کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو ریٹائر ہوئے ساتھ ساتھ مجھے چھ سا سال ہی ہوئے ہیں ریٹائر ہوئے سر آپ کا جو آپ نے سرویس کی ہے زیادہ تر ٹائم کہاں پہ بھی تیسر میں نے دس سال تو ناکپور کی ہے یہ ناکپور جو بلوک بن گئے باکہ میں نے ساتھ ساتھ جیند میں کیسے بلوک میں کی ہے باکہ میرے سریش ہے آت پاس کے ایرواں کوکڑا والی بہاودین ڈنگ منڈی کی یہ کی ہے جی اس علاقے کی ہے یہی کا میں رہنے سر اپنا ریجی ڈینس کہاں پہ میرا ریجی ڈینس فاتحباد میں ہے ایک سوکتی اے مارڈل ٹاؤن یہاں رہ رہا ہوں میں دس سال سے بیس سال سے پہلے میں گاؤں میں رہتا ہے میرا گاؤں میں اہلی صدر فاتحباد کے آس پہا سی ہاں جی کتنے سال کا انوباورہ ہے سر اپنا میں نے تیتی سار کی تو گورنمنٹ کی نکری کی ہے اس کے بعد ساتھ سال مجھے ٹائم ہوئے ہیں تب بھی میں پرشوپال کو کنٹیکٹ میں رہ رہا ہوں سال سال سے تو ڈک شاپ ایک جان کاری اور چاہیں گے ڈک شاپ ایک بار سیمن کے بارے میں بتائیں آپ سیمن کیا ہوتا ہے سر سیمن آئی کا جیسے کہتے ہیں ای آئی آرٹیفیشن انشائمیلیشن جیسے ہم کہتے ہیں آمکہ لوگ کہتے ہیں ٹیک ہے دروانہ تو سیمن جو ہے نا ہمارے اچھی نسل کے ہوتے ہیں سانڈ اور کھاگڑ جی ان کو ہم گرمی میں لیا کے ہم آرٹیفیشن ای وی کہتے ہیں آرٹیفیشن ای وی کہتے ہیں آرٹیفیشن وی جیسے تیار کرتے ہیں اس میں ہوا بھر کے پانی بھر کے تھوڑا تاکہ اس کو وہی تابم ملے جو کہ اس کو نیجر اے کرنے سے ملتے ہیں تو جب اچھی خدا کھاتے تو اس کا یہ سیمن تو اس کا باہر آنے آنے ہیں تو ہم اسے تیار کرتے ہیں سیمن اس کا کلیٹ کر لیتے ہیں ہم اسے پروسیس کر کے اسے لیکوڈ سیمن اور لیکوڈ سیمن ملاتے ہیں موسکر جسے کئی میڈیسن ڈالتے ہیں اور اس کی کوالٹی سارے چیک کر کے پھر بعد میں فروزن سیمن ملاتے ہیں جو کہ سارو سال تک رہتا ہے اس سے لیکوڈ نائٹو جو گیس میں رکھنا پڑتا ہے جس کے تیمیٹر مائنس سارو سال خراب لیتا ہے اگر لیکوڈ نائٹرزی میں پڑت رہتا ہے تو جو سیمن اچھی کوالٹی دیکھتے ہیں جس میں سپرم ٹھیک ہوں جس سپرم ٹھیک ہوں سٹرونگ ہوں موبائل ہوں ایکٹی ہوں وہ دیکھتے ہیں جس میں سپرم ہوں جس میں سپرم ہوں کہ اندر کوئی اوگون نہ ہو ٹیڈے نہ ہو یا کچھ ہے انڈرسٹینڈڈ نہ ہو اس بھول کو ہم سیمن سلیٹ کرتے ہیں لیتے ہیں پرسائز کرتے ہیں پھر لیکوڈ نائٹرزی میں رکھ کرنا ہم اپنے سبھی سنساؤں میں پڑتے ہیں وہاں ہم یہی کرتے ہیں ہمارا بینسو کا مورا اچھی نسل ہے جو کہ سارے رانے کے سارے دیش میں پرسید ہے اس سے سیمن ہم سنائی کرتے ہیں وہ بھی جو بینسو نے پندر سے ٹھارہ کیلو دو دیکھتے ہیں دیا ہوتے ہیں ان کی کٹی ہم سلیٹ کر کے سال کا پشپالکوں سے لیتے ہیں اور وہ ہم پال بھی بڑے کر کے اور ان کے پھر جب وہ دائی تین سال کے ہوتے ہیں تو اس سے ہم سر اس سے ہم سکریشن کرتے ہیں جی تو یہ بہت اچھے طرح کا سیمن ہوتا ہے جی بڑے اچھی کوالٹیک ہوتا ہے تو سرے جو اپنا آپ نے یوز کیا سیمن ہے اس کا کوئی نام بھی رکھ دیا جاتا ہے نمبر رکھ دیا جاتا ہے جو ریجسٹرڈ ہوتا ہے سرے تو کون سا سیمن ہے آپ کے انوبوں میں اب تک سب سے بیسٹ رہا ہے جی اس کا اچھا ریجلٹ آیا ہے سر یہ گورنمنٹ کے ہمارے سیمن بینک اچھے جوٹے ہیں کوئی شفارش چھتے ہیں اچھے کٹڑے لے کے ان کا سیمن پرسید کرتے ہیں لیکن ایم چار سو اٹھائی سے بول کا جو سیمن ہے سر نے اپنے انوبوں میں 33 سال کا جو انوبوں سر کا لیکن ابھی بھی جڑے ہوئے ہیں لگاتار شیوا کر رہے ہیں پسو پالن کے جتنے پسو پالک بھائی ہیں ان کی لگاتار شیوا کر رہے ہیں ایم چارسو اٹھائی سے کا سیمن سر کے انوبوں سے سر کی جو ماننا ہے کہ میرا ماننا ہے م48 کا جو سیمن ہے وہ سب سے بیشت تھا سر ایک م39 کے بارے مور سر جان کریں یہ کیسا سیمن سیمن سارے ٹھیک ہیں یہ بھی ٹھیک ہے جی جیسے ہم کئی بار جاتے ہیں پسو پالک بھائیو سے انٹرو لیتے ہیں ان کے پسو کے بارے ہم پوچھتے ہیں کہ کون سے بول کا سیمن رکھوا ہے تو زیادہ تر سننے کو ملتا بھئی ایم اونتیس کا رکھوا ہے تو اس کا بھی کافی نام رہا ہے سر کافی نام رہا ہے بتاتے ہیں بھئی اس کا اچھا ریزلٹ پوچھتے ہیں سیمن کون سے پوچھتے ہیں تو سر یہ جو اپنا سیمن رکھوانا چاہیے کس اوستہ میں کس کون سی ٹائمنگ ہے جس سمائے اپنا پریگنٹ کروانی چاہیے بحث ہے سیمن رکھوانا چاہیے اس کا جو صحیح سمائے ہے اس کے بارے میں اور جانکاری دیں سر میرا جو پرسنل تجرب ہے اس کے بحث بولنے کے 20 گھنٹے کے بعد سیمن رکھویں اور گائے کو 30 گھنٹے کے بعد سیمن رکھوانا بہت ہی ضروری ہے اور گائے کے 30 گھنٹے کے بعد سیمن رکھوانا بہت ضروری ہے اس کا کیا میں نے پٹی ہوا سر ملتے ہیں کیونکہ ہم سیمن رکھتے ہیں تو جو فیمیل ہیں گئے میں اوولیشن ہوتا ہے اوولیشن اس ٹیم بھی ہوتا ہے تاکہ ہمارا جو رکھا وہ سیمن اور اوم مل جائے تاکہ فرٹیلائیسن ہو جائے جسے ہم کنسیپشنل کہتے ہیں تاکہ اس سے پرشورہ جائے فرٹیلائیسن جوڑی ہے اگر زیادہ جلدی رکھیں تو اوم تو بیس پچی گھنٹے بعد ہی ریجز ہوتا ہے مادہ میں تو سیمن پہلے رکھیں تو یہ فرٹیلائیسن کافی کام آتے ہیں کام جاتے ہیں تو اس لیے بیس گھنٹے میں نے جو دیکھا میرے پرسنل ایک سکر سے اگر گئے لاغوے تیس گھنٹے اس طرح رکھنا سے اس کے ریجلٹ بہت اچھے آتے ہیں اس کے ریجلٹ بہت اچھے ہیں جو ٹائمنگ ڈاک شاہب نے بتائی ہے تو سر ایک اور جانکاری چاہیں گے کون سی صحیح عمر ہے پسو کی پریگنٹ کروانے کے لیے اس بارے میں اور جانکاری دیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بھئی کم عمر میں کروا دیتے ہیں تو پسو کھلی رہ جاتا ہے یا کوئی اور پریشن ہی سامنے آ جاتی ہے اس بارے میں اور سر ضرور بتائیں تو اس طرح ہے کہ پسو کا ویٹ جو ہے وہ دیکھتے پسو اچھے طرح تیار ہو پسو اچھے طرح تیار ہو اس کو تب کروانا چاہیے کہ پسو مرزر سے ہوتے ہیں امیسییٹڈ ہوتے ہیں ان کو ہم لے جاتے ہیں کرواتے ہیں پسو نہیں رکا دوسری بار پھر لے گئے نہیں رکا تو ہم کہتے ہیں کہ اسی سفائی کرو تو سفائی تو اسی ضرورتی نہیں ہے جب پسو کے اندر بچہ ٹھہرے نہیں کوئی کمی آتے نہیں اس کا یہ کرنہ ہوتا ہے کہ پسو کے انگ جو ہے نا جنار انگ وہ یاد چھوٹے ہیں یا ڈیویل پورے نہیں ہوئے جتنے ہونا چاہیے ان کو سائج اتنے نہیں بڑھا تو اس کے لیے ڈارس کی سر لے کے ہمیں پسو کو پیٹ کی کیلی دوائے دیں چاہیے جس سے جو کمی ہے نا پسو کے شیر کی ڈیویلپنٹ ہوگی تو اس کے بعد دیکھو نا جب ڈارٹرک ہے ہم کہتے ہیں چھوٹی ہے چھوٹی کہتے ہیں نہیں اس کی ماں بول گئی تھی دو سال کی ایسے چھوٹی ہے تو انگ ڈیویلپنٹ ہوں پھر کہتے ہیں کہ یہ دوائی ڈیویلپنٹ کر رہا ہے اس کے بعد ہمیں دیکھونا پسو وہ رہتے بھی ہمارے پسو تو سرے کم سے کم کتنی عمر ہونی چاہیے پسو کی یہ چیز اور بتائیں زیادہ کرائیٹریہ دنیا کی اتنی عمر ہو پسو کی شید کے اوپر ہے اب جیند بارے ہمیں سلیس کرتے ہیں تین سال کے پسو بیابی جوٹیں بیابی جاتی ہیں لیکن ادھر تو کم سے تین سال کو پسو ہو تین سال عمر ہونی پسو کی بہت تو سر مرنل مکچر جو ہے کون سا جیدہ اچھی کوالٹی کا کس کے اچھے ریجلٹ ہیں سر بہت ساری کبیلیم ناتی ہیں بہت سارے پیجار پیچار رہے ہیں کپی اچھے ہیں لیکن جو ڈاکٹر سی لکھا کے جائے کپی اچھے یہ ہے کیونکہ کئی بار وہ اتنے ریسلٹ نہیں ہوتے ہیں انکو بھی دیجئے تو میں نے کپی نیوٹی ڈیوٹی ڈیوٹ کیا میں نے بہتPower کیا ہے اچھے ریسلٹ ان کے تو بھائی نکر بہت چرے ڈاکٹر سے لکھا آپ کے جاؤ ڈاکٹر کو آگے دکھاؤ اور پھر رہا شروع کریں تو بھئی دیکھیں ڈاکٹر شاہب کا کہنا یہ ہے کوئی بھی پسو پالک بھائی ڈاکٹر کی سلا کے بغیر آپ کوئی بھی ٹیبلیٹ نہ دیں آپ سٹور پہ جا کے یہ نہ بولے کہ پسو کو یہ بیماری ہے تو آپ ٹیبلیٹ جو بھی سٹور والا پنی مرجی سے دیں نہیں آپ ڈاکٹر شاہب پاس جائیں ڈاکٹر شاہب جو آپ کو سلاہ دے پسو کو وہی آپ دوائی دیں گے منیجمنٹ کرو سمجھ پر دوپ سے بچاؤ سردی سے بچاؤ ساپ پانے دو ایک ایسی بیماری جو سب سے زیادہ پسو میں پائی جاتی ہے اس کے بارے میں بتائیں سر بیماری تو بہت پائی جاتے ہیں لیکن ایک بیماری جو جس میں کنفیزن جاتا ہے جی ہو ہے بیانے کے بعد پسو کو ہم دلی اکھلاتے ہیں تو پسو بیٹھ جاتا ہے تو کئی تو کہتے ہیں اسے ملک پیور کئی کہتے ہیں کہتے ہیں اسے پیراسٹک انفیسٹیشن ہے جی تو اس میں جیت پچھ ہو جاتے لیکن اس میں ڈیائیڈو سے بہت دکت ہے جی تو کوئی کبھی ہم دیتے ہیں ملک پیور کے لیے کبھی دیتے ہیں تو کبھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں ڈیائیڈو زکر میں بہت مشکل ہے جی اور جو سپیسلسٹ رہے ہیں آپ اس کے بارے میں ضرور جانے کریں گے سپیسلسٹ تو سارے ڈاٹر ہر چیزے کلا کے سپیسلسٹ رہے ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ایمی ایسی گائینی کو رہے جو میں ہوں تو اس کا میرے کا سوڑا بیٹر ناللج ہے میں نے اس میں کام بھی کیا ہے پھر میں مین چیز تو یہ ہی ہوتا ہے پشوکا گرمی انعان ہے یہ گائینی کے مین ہے اس سے نقصان بہت زیادہ لگتی عام سے دکت ہے تو اس سے پشوپالوں کو نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دیورننگ بیٹے کیڑے اور منیجمنٹ بہت ضرور ہے پشو کو اس سمیے پہ پانی پیلاو ساپ سدھ رکھو اور دوب چاہے کا کھار رکھو کہ پشو ایک جندہ ہے یہ خوش رہے ٹھیک رہے گا تو سارے اس کے انگر ٹھیک کام کرے ارام سے رہے گا اچھا دودھ دے گا اور ٹیم پہ آگے کہ ہو جائے گا اس سے ارام ضرور چاہیے تو سر ایک چیز اور دیکھی جاتی ہے دو طرح کے پشو ہوتے ہیں جن میں تھوڑا بہت انتر مانتے ہیں لوگ ایک تو جو گھر پہ ہی رہتے ہیں اور ایک جو اپنا جی دیسی بہت شاہے میں بول دیں جو چرائی پہ جاتے ہیں گھوم پھر پھر کے آتے ہیں تو ان میں سے بیسٹ کون سا پشو رہتا ہے جو چرائی والا ہے وہ بیسٹ رہتا ہے چرائی والا بیسٹ رہتا ہے کیونکہ آئیکہ جو پیچھے نکلنا یہ کھونٹے پی پشو رہتا ہے ان کا زیادہ نکلتا ہے جو چرائی والا رہتا ہے وہ ایکٹیو رہتا ہے اسے کسرت ہوتے رہتے ہیں موجود رہتے ہیں تو اس میں کم چانس سے پیچھے نکالنے کے نمبر دو چرت ہے جو ہر چیز کھاتے ہیں ہر ترکے جدی بڑی کھاتے ہیں تو اس میں ڈیپسینسی کم ہوتی ہے ہر تیرے کھاتے ہیں جو کھوٹے میں اسے ہم جو گیڑتے ہیں وہ ہی کھاتا ہے جو ڈیپسینسی ہے ہی ہے بہت اچھی جانکاری دیئے بھائی اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ پسو پالک بھائیوں کو ادھک سے ادھک جانکاری ملے کیونکہ ایک بہت ہی انوبی ڈاکٹر ڈاکٹر سوریش کمار بھاٹیا جی جنہوں نے لمبے سمیہ تک شیوہ کی ہے پسو پالک بھائی ہوگی اپنے ویچار سانزہ کی ہیں کوئی بھی پسو پالک بھائی ان بیماریوں سے پریشان ہے کب سیمن رکھوانا چیئے ہر ایک جانکاری بہت اچھی جانکاری دی ڈاکٹر شاہب نے بار بار آب آ رہی ہیں بھائی سب ہی اپنے پسو پالک بھائیوں کی طرف سے ہماری طرف سے بار بار دنیا واد ہے ڈاکٹر شاہب کا تو اور بھی کوئی بیماری سے آپ پریشان ہے تو کمنٹ میں اپنی رائے دیں ایک بار پھر ہم ضرور ملنے پہنچیں گے ڈاکٹر شاہب سے اور آپ کی سماشتیا کا سمادان ضرور ہوگا ہمارے چینل کے مدیم سے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ایسی ہی جانکاریوں کے لیے بھاٹنے سے ہی بڑھتا ہے بار بار دنیا واد سر آپ جانکاریوں کے لیے بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے